بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ٹرابل وقت ماری امید کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خورم زندگی کو دار رہے ہوں گے ہم تھائیلنڈ میں تھائیلنڈ سیویز کر رہے ہیں بینککوک سے آج بڑی زبدت شک آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں دیفنیٹلی آپ کو اگر خوبصورت جگہ کا انتظار ہے تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ جائیں گے اور آپ خوب انجوائی کریں گے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایشا ٹک ریور پرنٹ ان بینککوک یہ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جو کہ نام صحیح بتاتی ہے کہ اس کا جو جگہ ہے یہ ریور کے سامنے ہے ریور کے پاس ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جگہ جو ہے وہ کومبینیشن ہے دو زبردست جگہوں کا ایک تو آپ نے جو ہے رات میں شام میں خوبصورت جگہ پر شاپنگ ایکسپیرینس کرنا ہے جس کو نائٹ بزار بھی کہتے ہیں اور ایک مال بھی ہے جس میں جا کر آپ بہت بہت مزا کریں گے تقریباً دس منٹ جو ہے آپ چلیں گے سفان ٹاکسن بی ٹی ایس سٹیشن سے مطلب جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں سے آپ نے کہنے جی سفان ٹاکسک بی ٹی ایس سٹیشن آپ نے اترنا ہے اور وہاں پہ تقریباً دس منٹ جو ہے آپ نے واک کرتے ہوئے جانا ہے اور آپ اچانک سے ایک خوبصورت جگہ دیکھیں گے جہاں پر آپ کو بڑی تعداد میں جو ہے ہر انٹرنیشنل برینڈ کا ریپلیکا ملے گا کچھ لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پیسے خرچ کریں ریپلیکاس پہ تو ان کے لیے یہ بہترین جگہ ہے یہاں پہ جائیں گے تقریباً پندرہ سو کے قریب دکانیں ہیں اور چالیس کے قریب ریسٹرانٹس مطلب جب میں اس شکا پہ گئی تھی تو جاتے ہی میں نے بہت بہت انجوائی کیا تھا کیونکہ پندرہ سو دکانیں جب ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کس پہ جائیں کس پہ نہ جائیں کیسے کور کریں لیکن جتنی زیادہ دکانیں ہوتی ہیں اور آپ کے بس اگر ٹائم ایکسپلور کرنے کا تو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریٹ کا پرابلم نہیں ہوتا مطلب اگر ایک بندہ آپ کو زیادہ پیسوں میں دے رہا ہے تو آپ تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں تین چار پانچ دس پندہ بھی اس دکانوں پہ جاتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی اس دکان پر آپ کتنے پیسوں میں آپ کو چیز ملے گی اور آپ بارگیننگ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ مالز میں نہیں ہیں مالز میں کیونکہ بارگیننگ نہیں ہوتی ان کی فیکس پرائس ہوتے ہیں تو جب بھی آپ بینکک کے کسی نائچ مارکٹ میں یا کہیں بزار یا کسی بھی جگہ پر موجود ہیں ایسا ایکسپیرینس جو کہ آپ کو مال کے علاوہ مل رہا ہو تو وہاں پر آپ بہترین طریقے سے بارگیننگ کر سکتے ہیں میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں جس طرح ہم پتھانوں کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز بتاتے ہیں کہ جی دس ہزار کی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک ہزار یا سات سو میں دے کر جاتے ہیں تو یہی اگزیکلی ان کا بھی حال ہے کہ آپ کو ریٹ بتائیں گے لیکن آپ کی ذرا سی جو ہے سمارٹنس آپ کی ذرا سی ریسرچ آپ کی ذرا دکانوں میں جا کر پیسے معلوم کرنا اور آپ کو اگزیکلی علم ہو جائے گا اگر آپ سمارٹ لیز کو ٹیکل کریں گے تو آپ بہت زبردست بارگیننگ کر سکتے ہیں بنگکوک میں تھائیلینڈ میں پورے اور آپ کو بہت ہی زیادہ بہترین چیزیں مل سکتی ہیں تو یہ شام کو پانچ بجے کھلتی ہے اور آپ نے یہاں پر ایک خوبصورت شام گزانی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دریا کے پاس ہے تو دریا کے پاس تو آپ ایمیجن کریں کہ اگر آپ پانچ بجے پورے پہنچ جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے تھنڈی ہوا اس کے ساتھ جو ہے خوبصورت شام اور آپ جو ہیں دکانیں گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اپنے لیے شاپنگ کر رہے ہیں کچھ لوگ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں ونڈو شاپنگ کے لیے بھی یہ جگہ بہت بہترین ہے یہاں سے آپ لوگوں کے لیے گفٹس خرید سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی ایک نومیکل ہے کہ آپ کو بلکل پرابلم نہیں ہوگی آپ نے اپنی فیملی جو کہ آپ کے اپنے ملکوں میں ہے ان کے لیے بہترین گفٹس یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اپنے لیے بھی بہت اچھی چیزیں لے سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر صرف شاپنگ نہیں ہے کھانا نہیں ہے اس کے علاوہ انٹرڈینمنٹ کے بہت زیادہ ذریعے ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر کیابری ڈینس ہوتا ہے پپٹ شو ہوتا ہے بچوں کے لیے اور یہاں پر بہترین طریقے سے آپ ایک شام جو ہے گزار سکتے ہیں پانچ بجے آپ پہنچ جائیں آپ سنسٹ دیکھیں گے سنسٹ اتنا حسین لگتا ہے آپ شاپنگ کر رہے ہیں آپ کھا رہے ہیں ساتھ جو آپ انٹرٹین ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سنسٹ آپ کی چیزوں میں چار چاند لگا دے گا تو یہ آپ کو اندرونی خوشی دینے کے لیے جو میں کہتی ہوں کہ آپ کو جو خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں محسوس ہوتے ہیں دل سے یہ جگہ بہترین ہے یہاں پر آپ نے جانا کیسے ہے یہاں پر ایزیسٹ وے جو ہے وہ آپ بوٹ کے تھو جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریور کے بالکل پاس ہے تو آپ بوٹ سے جا سکتے ہیں دوسرا آپ بی ٹی ایس ٹرین سے جا سکتے ہیں آپ شٹل لے سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں صرف دس منٹ جو ہے وہ آپ نے چلنا ہے اور اس کے بعد آپ سامنے دیکھیں یہ خوبصورت جگہ اویلیبل ہے اگر ٹیکسیز نہیں ہیں ٹرافک کی وجہ سے وہ اکثر میں نے آپ کو بتایا کہ بینکک بہت ورسٹ ٹرافک کا جو ہے وہ ہب ہے اتنے ٹرافک ہوتی ہے کہ آپ اگر ٹک ٹک میں جائیں ٹیکسی میں جائیں تو آپ روڈ کی ہی زیند بن جاتے ہیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ کو بہت بہت ٹرافک ہوتی ہے آپ کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس لئے جو ہے میں ٹیکسیز ریکمینڈ نہیں کرتی میں ہمیشہ بی ٹی ایس ریکمینڈ کرتی ہوں آپ بوٹ کے تھوڑ سفر کر سکتے ہیں یہ بہترین طریقے ہیں اگر آپ نے کسی بھی جگہ پر جلدی جانا ہے اگر آپ دیکھیں بوٹ سے سفر کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ تین سو میٹر کے قریب چلنا ہے ایک خوبصورت رومانٹک آپ کی واک ہو جائے گی کیونکہ ایک طرف آپ کے سمندر ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ سورج بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے غروب ہو رہا ہے تو یہ جگہ جو ہے سٹریٹ اور سمندر کے بیچ میں جو جگہ چلنا آپ میں تین سو میٹر وہ آپ ڈیفینٹلی بہت زیادہ انجوائے کریں گے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر جب آپ چل رہے ہیں تو اس تین سو میٹر میں آپ نے بہترین طریقے سے آپ کو ایسی ایسی جگہیں مل جائیں گی جہاں پر آپ نے تصویروں کا جو ہے وہ کھیچنا شروع کر دینا ہے تو آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلے گا جب آپ اس جگہ پر انٹر ہوں گے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے اچھا محسوس ہوگا کیونکہ اس کی جو ڈیکوریشن ہے وہ بڑی الگ طریقے کی ہے وہ آپ کو پورے بینکک میں نہیں ملے گی بڑی ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے بڑا اچھے طریقے سے اس کو پلان کیا گیا بڑا ساف ہے بڑا سپیشیس ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنا سپیشیس ہے کہ ہاں پہ بڑی داداد میں لوگ آ جاتے ہیں اور ویکنڈ پہ تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے میں ہمیشہ یہی بات بولتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی جگہ اچھے سے ایکسپلور کرنی ہے اگر آپ نے یہاں پہ شاپنگ کرنی ہے یا آپ نے کوئی نئی جگہ جو ہے اس طرح سے ایکسپلور کرنی ہے تو پلیس ویکنڈ پہ نہ جائیں ویکنڈ پہ یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کچھ لوگوں کو شاید رش پسند ہے لیکن اگر میری جیسے لوگوں میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر پندرہ سو دکانیں کہیں پر ہیں تو میں اس طرح سے ٹابلنگ کروں اس طرح سے ایک ایک دکان کو ایکسپلور کرنے کہ وہاں پہ اتنا رش نہ ہو کیونکہ جب زیادہ رش ہوتا ہے زیادہ ٹورسٹ آئے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بارگیننگ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہو جاتی کیونکہ عمومن پھر دکانداروں کو لگتا ہے کو کم ملے گا اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر جو ہے بڑے ہی زبرتر طریقے کے ڈیزائنرز کے رپلکہ ہینڈ ویگز ہیں اور ایسی جگہیں ہیں جو آپ کو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بنگکوک میں نہیں ملیں گی اس جگہ پر ملیں گی یہ بنگکوک کی ایسی مارکٹ ہے یہ بنگکوک کی ایسی مارکٹ ہے جس کو آپ میپ پر ایزیلی جھونڈ سکتے ہیں اور ریکمینڈ کیا جاتا ہے جب بھی آپ بنگکوک آئیں اس جگہ پر ضرور جائیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ جو ہے ہینڈل کر سکتے ہیں تھوڑا رش تو آپ کو اس مارکٹ میں ضرور جانا چاہیے کیونکہ آپ اپنے لئے بھی اچھے سے شاپنگ کر سکتے ہیں سٹریٹ شاپنگ میں اس کو کاؤں گی اور آپ اپنی فیملی کے لئے بھی بہترین چیزیں لے کے جا سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر کتنی زیادہ تعداد میں جو ہے دکانے ہیں اور ان کے اندر جو ہے سوینئرز جو ہیں وہ بیشتے ہینڈی کرافٹس ہیں جیورلی ہے بیگز ہے کپڑے ہیں اور بہت بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی دیکوریشن کی جو تھائیلنڈ سے ریلیٹڈ سوینئرز ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں آپ کو اتنا مزہ آئے گا اگر آپ اسے خرید نہیں دے دیکھ ہی رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا اور اس کی بڑی رینج موجود ہے اور جتنے بھی اگر میں آپ بتاؤں آپ کو فیشن کے حوالے سے تو وہاں پر بہت زبدس جو ہے آپ کو جو ہے بیچ ڈریس ملیں گے سکرس ملیں گے تو بہت بڑی تعداد میں جو ہے چیزیں وہاں پر موجود ہیں جو بھی انسان وہاں پر جائے گا کچھ ناکوش لے کر ضرور آئے گا کچھ جو ہے تھائی برینڈز بھی وہاں پہ ہیں جو کہ بہت ایکنومیکل ہیں تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی بہت اٹریکٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر آپ نے کب جانا ہے یہ روز کھلتا ہے چار بجے سے جو ہے رات کے میڈ نائٹ میں اور میں ریکمینڈ کروں گی آپ کو کہ آپ نے اگر جانا ہے یہاں پر تو آپ ویکنڈ پہ نہ جائیں کوشش کریں کہ ویک ڈے میں جائیں اور چار بجے ہی یہاں پر پہنچ جائیں تاکہ آپ اچھا کوالٹی ٹائم یہاں پر سپینڈ کر سکیں آپ پہلے شاپنگ کر لیں اس کے بعد باقی جگہ انجوائے کریں اور آپ کو یہاں پر جانا وہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ پورا تھائی لینڈ پورا بینکک میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس جگہ کو جانتے ہیں تو یہاں پر پہنچنا آپ کے لئے آسان ہوگا لیکن آپ کوشش کریے گا کہ آپ ٹیکسی اور ٹک ٹک یوز نہ کریں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دعاوں میں آدھکے کال لانے کے بعد